بیوی میں بھی دس قسم کی خرابیاں خامیاں ہوتی ہیں اٹھنے بیٹنے کھانے پینے سونے جاگنے بولنے چلنے دس قسم کی عادتیں ہوتی ہیں خلاقیات خراب ہوتے ہیں عبادات کے معاملے میں کمزوریاں بعض وقت واقعی ہو جاتی ہیں وہ ساری کبھی اگر شور اپنی بیوی کی باتیں سب کو کرتا پھرے تو وہ شور اچھا نہیں ہے بیوی یوں اس طرح مطلب کے باتیں کرتی پھرے ایک اندر کے حالات الگ ہوتے ہیں کمری کی باتیں الگ ہوتی ہیں باہر کی باتیں الگ ہوتی ہیں عادتوں کی باتیں الگ ہوتی ہیں اس کو جو پروبلہ پر اپنے شور سے ڈسکس کر سکتی ہے شور کا کام ہے کہ اس کی باتوں کو سنیں یہ جھارے نہ اپنے کام سے کام رکھو کیوں کام سے کام رکھ رہی ہے کسی اور سے نہیں کہہ رہی ہے اور اس سے زیادہ یہ لڑکی یا یہ بیوی اپنے کام سے کام کیا رکھے گی کہ وہ کسی اور سے بات کرنے کے بجے آپ سے اپنی بات شیئر کر رہی ہے کہ میرے لئے پلیز آپ اس معاملے میں غور کریں شوہر کو چاہیے کہ تسلی سے سنیں اسی طرح اگر شوہر کو اپنی بیوی کے معاملے میں کوئی بات کرنی ہے تو اپنی بیوی سے بات کر رہے ہیں کہ آپ اپنی چیزوں کو درست کریں پلیز یہی دوسرے سب بات کر رہے ہیں اس کو کمرے کی جو چار دیواری جو آپ کا ایک پرسنل روم ہیں پلیز اپنے پرسنل روم سے باہر نہ آنے دیں خواہ پرسنل روم کے باہر آپ کے بچے ہیں یا پرسنل روم کے باہر آپ کے پیرنٹس ہیں آپ کے زندگی اتنی خوبصورت بن جائے گی اور آپ اپنے ایک دوسرے کے اتنے زبردہ رازدار بن جائیں گے مدینہ مدینہ ہو جائے خدا نہ کہاستہ کوئی کمزوری ہے بھی تو آپ کی دونوں کے اندر رہ جائے گی حتیٰ کہ اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے خدا نہ کہاستہ کر گھر ٹوٹ بھی جائے نا تو آپ دونوں کو یہ بات زیب نہیں دیتی کہ آپ ایک دوسرے کی یعنی اپنی صفائی پیش کرنے کے لیے جانا میرا کوئی قصور نہیں تھا وہ گھر توڑ کر گئی ہے اس کی برائے کرو گئے وہ بولے گی کہ میرا کیا قصور تھا وہ ایسا ظالم تھا تو اس سے آپ کا گھر نہیں بن جائے گا بلکہ گیبتوں میں تحمتوں میں بہتانوں میں وہ تانہ تارہ کے گناہوں میں مبتلا ہو جائیں گے ذہنی ہمانگی نہیں تھی اس لئے گھر نہیں چل سکا ختم اوقع بعد بارکہ رسالت میں حاضر ہو کر کسی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہر کی حقوق کیا ہے انہوں نے بھی شادی نہیں کی تھی تو آقا دوجہان صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں شہر کی حقوق بیان فرمائے انہوں نے جب شہر کی حقوق سنے تو وہ یہ کہتی بھی چلے گی یا آقا میں شادی نہیں کروں گی یعنی میں اس بات کی استطاعت نہیں رکھتی کہ میں شہر کے حق ادا کر سکوں یعنی اس قدر اہم اور اس قدر وہ مضبوط حقوق ہیں شہر کے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی امت تک پہنچا ہے یعنی یہ بات کسی آپ کی میری کہی ہوئی نہیں ہے کسی عام لوگوں کی کہی ہوئی نہیں ہے یہ بات وہ ہے جو آپ کے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یعنی اگر شہر کو لگتا ہے گیا بیوی کی حقوق تو اس نادان کوئی کہا جائے گا یہ حقوق رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے یہ کسی اور کے بیان کی ہوئی نہیں ہے آپ کوئی شادی سے پہلے نہ پتا تھا کہ آپ کی بیوی کی حق کیا ہے اسی طرح اگر کوئی عورت کہتی ہے اوہ اتنی حقوق اتنی حقوق کیا آپ کوئی شادی سے پہلے نہ پتا تھا کہ شوہر کی حقوق کیا ہے آپ نے نہ پڑھا تھا آپ کوئی متعلقہ نہ ہوا تھا حقوق زوجین کا کیس ٹیڈی نہ کی تھی اور اس کو ادا کرنے کا طریقہ آپ نے پڑھا نہ تھا اور یہ کس نے بیان کی ہے یہ آپ کے میرے نبی نبی مکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے اور یہ حبیب اپنی طرف سے کچھ فرماتے نہیں یہ وہی فرماتے جن پر وحی کی جاتی ہے تو یہ جس نے اللہ کے رسول کی اطاعت کی تحقیق اس نے اللہ کی اطاعت کی تو بلکل اس میں اللہ اور اس کے رسول کی رضا ہے اور معاشرے کا امن اور گھر کا امن اس میں چھپا ہوا ہے ہم گھر کے کچھ اصول بناتے ہیں ہم کہتے ہیں ہم نے جب سے اصول بنایا ہمارے گھر میں امن ہو گیا آپ کے تیرے میرے بنایا ہوئے اصولوں پر ہم امن ڈھونڈ رہے ہیں جو اصول اللہ کے رسول نے دیئے ان اصولوں کو اپنائے تو پھر امن تو دوڑتا ہوا گھر میں داخل ہوگا تو یہ ایک تو میں نے ایک بڑھیاتی بات عرض کی ہے کیونکہ معاشرہ اور ماحول جو اس طرح کا ہے کہ عموماً اس طرح کی باتیں سننے سمجھنے میں یہ ہمارے اندر کنفیزن پیدا کرواتا ہے اچھا اصول حقوق یہ نہیں ہے جو آپ نے اور میں نے اپنے ماں باپ کو دیکھ ریا ہو ستا ہے انہوں نے بھی ان میں سے کچھ حقوق ادا کیے ہوں لیکن یہ ضرور نہیں ہے کہ انہوں نے سارے حقوق ایک دوسرے کے ادا کیے ہوئے ہوں لہٰذا ہر اولاد کو یعنی جس کی شادی ہو رہی ہے اول تو یہ جس کی شادی ہو رہی ہے اسے حقوق زوجین پڑھایا جائے نازمی پڑھایا جائے اور میری تمام تر دیکھنے سننے والوں سے درخواست ہے کہ میرے لئے سنت کی صیرت پر ایک رسالہ مقتت المدینہ کا ہے سنت نکاح میری درخواست ہے آپ سب سے جتنی بھی والدین مجھے سن رہے ہیں اور جن کی شادیوں کی عمریں آ چکی ہیں یا جن کو پتا ہے کہ اب ہماری کچھ عرصے میں شادی ہونے والی ہے بات پکی ہو جاتی ہے منگنی ہو جاتی ہے وغیرہ وغیرہ تو ایسی صورت میں سیرے سنت نکاح رسالہ لے لیں اس کو تھوڑا سا پڑھ لیں اس میں میرے شہ کے طریقہ تمیلی سنت دو لیٹر دو مقتوب اس میں ہیں ایک شہر کے نام کا ہے اور ایک بیوی کے نام کا ہے شہر کو کہا گیا ہے کہ آپ نے کیسے رہنا ہے بیوی کو کہا گیا آپ نے کیسے رہنا ہے آپ اس کو پڑھ لیں اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزاریں اس میں حقوق کا بیان بھی ہے اور معاشرتی اور گھریلو طور پر اچھی زندگی گزارنے کی اس میں اصول بھی لکھے ہوئے ہیں اگر ہم بات کریں تو عورت کے لیے شہر کی حقوق ادا کرنا یہ اتنا ضروری ہے کہ اگر سر سے لے کر پاؤں تک شہر کے بدن پر پیپ ہو اور اس کو چاٹے بیوی تب بھی اس کا حق ادا نہیں کر سکتی یہ باتیں سمجھنی کی ضرورت ہیں قرآن کو پڑھتے ہیں تو قرآن کہتا ہے مرد افسر عورتوں پر یہ آپ کے میرے رب کا فرمان ہے ان تمام تک چیزوں کو سامعے رکھ کر سمجھے کہ ہاں کیونکہ یہ ان پر خرچ کرتے ہیں تب ایک سسٹم گھر ایک ادارہ ہے گھر ایک ادارہ آپ ہے ہم سب رہتے ہیں ہمارے بچے رہتے ہیں ماباپ رہتے ہیں دیس پندرہ دو چار چھے دیس لوگ گھر میں رہتے ہیں اس ادارہ کا ایک تو کوئی نازم تو ہوگا کوئی سربراہ تو ہوگا کوئی ہیڈ آف دا ہاؤس تو ہوگا کوئی ہیڈ آف دا فیملی تو ہوگا اس کے بغیر کیسے چلے گا یہ مطلب کہ میرے جیب میں یہ تسبیح ہے ٹھیک ہے یہ تسبیح ہے یہ تسبیح کے یہ سارے دانے ہیں اس کے بغیر یہ بتائیے کہ یہ جو حصہ ہے اس کے بغیر یہ دانے میں کیسے باندھوں گا جب تک کہ میں اس کو پورے کے پورا اس کو بند نہیں کروں گا ایک تسبیح کے تمام دانوں کو سنبھالنے کے لیے ایک سر کا ہونا ضروری ہے ہیڈ کا ہونا ضروری ہے جس سے یہ ساری تسبیح بنتی ہے اب اس کو کھول دیں تو موٹی بکھر جائیں گے تو ہیڈ آف دا دیپارٹمنٹ بنایا گیا ہے اب اس کو الگ سمجھایا گیا ہے آپ نے ہیڈ آف دا دیپارٹمنٹ بن کر اپنا کیسے رول پلے کرنا ہے آپ کی شفقت کا آپ کی محبت کا آپ کی دیل جوئے کا آپ کی خیر خواہے کا آپ کی اخراجات کا آپ کی ان کے مطلب کے ازہان و قلوب کو لبھانے کا اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حسن معاشرت کا کیا انداز ہونا چاہیے یہ ہیڈ آف دا دیپارٹمنٹ کو باقاعدہ قرآن میں حدیث میں یہ سب اصول و یہ طریقے کار اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی صیرت کو پیش کر کے صیرت کو بیان کر کے پیکٹیکلی بتا دیا کہ آپ کو اپنے گھر میں کیسے رہنا ہے اور اپنی ازواج کے ساتھ کیسے رہنا ہے اپنی بیویوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے اگر ایک سے زیادہ ہے تو ان کی اپنے باریوں کے تعلق سے آپ کی زندگی کا انداز کیا ہوگا اس میں کیسے عدل و انصاف سے کام لیں گے اور اگر ایک ہی ہے تو اس کے حق ادا کرنے میں آپ کو کیسے رہنا ہے تو یہ سب کچھ شوہر سے بیان کیا گیا ہے اگر اس نے نہیں پڑا تو اس کی پھول ہے اور اگر اس پر عمل نہیں کرتا تو اس کا گھر عمل کا گیوارہ بنے اس کا چانس کم ہے خواب تو ہو سکتا ہے بہت مشکل ہے لیکن بیوی کو یہ پڑھنے کی بہت ضرورت ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے اس لیے تفسیر سرالت الجنان میں سے میں آپ کو چند ایک اس کے اصول جو مدنی پھول بیان ہوئے ہیں وہ میں انشاءاللہ آپ کو ارز کرنے کی کوشش کرتا ہوں اس میں اسلامی بہنیں سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ قرآن کی آیت کی جو تفسیر ہے اس کو سامعے رکھ کر ہم سے جو بیان کیا جا رہا ہے اللہ 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 یہ میرے آقا اعزت امام اہل سنت نے فتاوہ رزویہ کی جیل نمبر چوبیس میں بیوی پر شہور کے جو حقوق بیان فرمائے ہیں تفسیر صراط و جنان میں ان کا خلاصہ یہ بیان کیا گیا ہے کہ اس کی عزت کی سختی سے حفاظت کرے بعض عورتیں بدقسمتی کے ساتھ اپنے شہور کی کمزوریاں برائیاں بیان کر دیکھیں دونوں کو ایک دوسرے کا لباس کہا گیا ہے تو اس کی عزت کی سختی سے حفاظت کرے کہیں بھی اپنے شہور کی برائیوں کو خامیوں کو بیان نہ کرے دوسری بات اس کے مال کی حفاظت کرنا کیونکہ یہ آپ کے پیچھے اپنا مال و اسباب چھوڑ کر جاتے ہیں تو مال کی حفاظت کرنا یہ بھی شہور کی حقوق میں شامل ہے ہر بات میں اس کی خیر خواہی کرنا اس کے ساتھ کھڑی رہے جب تک اللہ اور اس کے رسول کے حکوم کے خلاف شہور کھڑا نہیں ہے آپ شہور کے ساتھ کھڑی رہو میں اپنے شہور کے ساتھ کھڑی ہوں یہ ٹھیک ہے میری اور اس کی وہ انڈرسٹیننگ ہو یا نہ ہو مگر میرا شہور اللہ اور اس کے رسول کے حکوم کے خلاف کوئی بات نہیں کر رہا اس کا یہ انداز اس کا یہ مزاج شریعت کی خلاف نہیں ہے میں اپنے شہور کے ساتھ کھڑی ہوں اور اس کی خیر خواہی کریں اس کے لئے بھلائی چاہیں اس کے لئے دعا ہی کریں اگر خدا نہ کہتا شہور برا ہے شرابی ہے جواری ہے خدا نہ کہتا کوئی اور برائیاں ہیں میں نے کتابوں میں پڑھا ہے شہور میں نے برائی والے گندی عادتوں والے شہوروں کی عادتوں کو درست ہوتا کتاب میں پڑھا ہے کہ بیوی ان کے لئے حسن اخلاق اور دعاوں کا سہرہ لیتی ہے تحجد میں اپنے شہور کے لئے ٹھٹکے دعائیں کی ہیں بیوی نے اور شہور کو اللہ تعالیٰ نے بیوی کی دعاوں اور اس کے حسن اخلاق کے صدقے میں نیکی اور مسجد کا راستہ دکھا دیا نیک بن گئے شہور بیوی کی وجہ سے شہور نیک بن گئے شروع شروع میں اس سے بیوی تکلیف ہے تھی لیکن بیوی کا ایک مائن بنا ہوا تھا کہ میرا رب میرے شہور کے دل کو بدل دے گا میں اس کے ساتھ حسن سلوک کروں گی ہے یہی میرا شہور ہے میں نے اس سے شادی کی ہے اب ٹھیک ہے یہ خدا نہ خاصتہ اگر اس میں کوئی سی چیز ہے تو اس کو درست بھی میں ہی کروں گی مجھے اللہ تعالیٰ نے ایک موقع دیا ہے کہ میں اللہ کے ایک بندے کو اس کی بارگاہ کے قریب کر دو یہ بیوی ذنیت کرے اس سے خدا نہ اگر بیوی میں ایسا پرابلم ہے تو شہور چھوڑنے کے بجائے یہ دیکھیں مجھے ایک اللہ کی بندی ملی ہے جس کے اندر یہ کمزوریاں ہیں میں اللہ کی رضا کے لئے اس کی کمزوری دور کر کر اس کو اللہ کی نیک بندی بناوں گا میں یہ ٹارگیٹ ایچیف کرنے کے لئے کوشش کریں آپ دیکھیں آپ کا گھر ہمت تو کریں آگے بڑھیں ہر وقت جائز امور میں اس کی خوشی چاہنا شہور کی خوشی کی چیز میں ہے اس کے کھانے میں پینے میں سونے میں جاگنے میں بولنے میں چلنے میں اٹھنے میں بیٹھنے میں اس کے کسی فیملی میمبر کی خدمت کرنے میں اس کی دل جو ایک اسی خوشی قسم ہے خیر خواہ چاہے یعنی میں نے ایسی ایسی باتیں کتابوں میں پڑھی ہیں اور ایسی ایسی بہو کا اور ایسی ایسی دولہنوں کا میں نے ذکر پڑا ہے کہ جنہوں نے اجڑتے گھروں کو سوار دیا یعنی گھر اجڑ رہے تھے ٹوٹ چکے تھے باپ بیٹوں میں لڑائیاں تھی خاندانوں میں لڑائیاں ہوتی تھی مگر یہ نیک بیوی نیک بہو نے باپ بیٹوں کو ملایا ماں بیٹوں کو ملایا اجڑے ہوئے گھروں کو سوار دیا یعنی یہاں تو ہم یہ سنتے کہ اچھا کاسا بسا بسایا گھر اجڑ دیا ایسا نہیں ہے یہ تو سوارنے والی عورتیں ہوتی ہیں اور یہی نیک عورتیں ہوتی ہیں جو اللہ کی رضا کے لیے گھروں کو سوارتی ہیں گھروں کو بناتی ہیں سبر کرتی ہیں اگر شوہر اپنے والدین کے ساتھ یعنی آپ دیکھ رہی ہیں کہ میرا شوہر اپنے والدین کے ساتھ میرا شوہر ان کے بھائی بینوں کے ساتھ صحیح نہیں ہے جیسا ہونا چاہیے اس کو جیسا ان کے ساتھ رول پلے کرنا چاہیے حسن اخلاق کا حسن معاشرت کا تو بیوی اس کی اصلاح کرے محبت سے دیکھیں آپ کے باباب ہیں ایسا نہیں کریں ان کے پاس جائیں ان کے پاس بیٹھیں تھوڑی در آپ کو کیا پرابلم ہے اگر یہ اپنے باباب کے پاس جا کر تھوڑی در بیٹھ جاتے ہیں آپ سوچئے کہ اگر آپ نے اپنے شہر کو اس کے ماباب کی طرف کر دیا اللہ آپ کی اولاد کو آپ کی طرف کتنا کر دے گا کبھی تصور نہیں ہے کتنا کر دے گا اور جو ایسا نہیں کرتے پھر وہ ان کو نقصان بھی بعض اوقات اٹھانا پڑتا ہے تو یہ اس طرح کہ اگر بیوی گھر کی بہو انداز اختیار کرے گی تو انشاءاللہ امید ہے کہ گھر امن کا گہوارہ اور بڑا مطلب کہ پیار و محبت وارا ماحول اس گھر میں بن سکتا ہے ورنہا تھا ہے گھر میں مسائل پھر پیدا ہو جاتے ہیں اسی طرح کسی سے اس کی بلا وجہ شکایت نہ کرنا یہ حقوق میں شامل ہے چھوڑو یار تو ہے ہی ایسے ان سے بات کہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے نقیب پھوٹے تھے اس سے شادی ہوگی میری پتہ نہیں کس کے پھوٹے تھے یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا اسی بیوی جس کے حصے میں آ جائے جو اپنے شوہر کی برائیاں اور شکایتیں کرتی پھرے تو بتا ہے کہ نصیب کس کے پھوٹے آپ کوئی عورت کیا دعویٰ کر سکتی ہے کہ مجھ میں کوئی عب نہیں مجھ میں کوئی خرابی نہیں مجھ میں کوئی پرابلم نہیں میں دنیا کی بہترین عورت ہوں مجھ میں دنیا کی بہترین عورتوں والی سالائیتیں موجود ہیں مشکل ہے نہیں کر سکتی ایسا شوہر کا بھی معاملہ ہوتا ہے حدیث پاک میں اس طرح بھی آیا ہے کہ اچھی بیوی کے علامت یہ کہ جب شوہر تجھے دیکھے تو وہ خوش ہو جائے یعنی آپ کو اگر شوہر دیکھے تو آپ کا انداز کو خوش کرنے والا ہو اور شوہر کو رازی کرنے کے تعلق سے اگر میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آپ کو سناوں جو آپ کے میرے نبی نبی مقرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے تو آپ کو اللہ نے چاہتا ہو ایک اچھا لگے گا خوشی ہوگی کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی پیاری بات اشارت فرمائی یعنی جو عورت اس حال میں فوت ہوئی کہ اس کا شوہر اس سے راضی تھا تو وہ جنت میں داخل ہو گئی جنت کی مشارت ہے میرے اسلامی بہنوں تو اللہ کرے کہ ہم شوہر کی حقوق ادا کرنے میں اس کی شکایت نہ کریں خدا توفیق دے تو بلا وجہ شکایت ہونے کے باوجود تو اس کی مطلب کہ ہوتی شکایت ہیں تو اس کی شکایت وغیرہ نہ کریں یوں بہت سارے حقوق ہیں کہ وہ ہیں شوہر اگرچ اپنی بیوی کے حقوق ادا کرے اس کی خیر خواہی کرے اس کی دیل جوئی کرے گھر کھرچا کھانا پینا کپڑے وغیرہ جو بھی ہیں یہ سب دیفنیٹلی ایک مرد کی ذمہ داری ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شہزادی خاتون جنت بیوی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت مولا علی شہر خدا کررہ مولا تعالیٰ واجہل کریم جو خاتون جنت کے شہر ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے درمین جو تقسیم فرمائی وہ اس طرح تھی کہ خاتون جنت بیوی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کے کام دیکھیں گی اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کے باہر کے کام دیکھیں گے یہ تقسیم تھی یہ تقسیم کس نے کی؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو گھر اس تقسیم کو لے کر چلے گا انشاءاللہ تعالیٰ اس کا گھر اس اہلِ بیت کے گھرانے کے صدقے میں محبتوں کا گہوارہ رہے گا سبحان اللہ اور جو انداز اولاد کے ساتھ بیوی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اختیار کیا اس کا فیضان جس کو نصیب ہوا انشاءاللہ اس کی اولاد کو امام حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ نمہ کا صدقہ نصیب ہوگا تو یہ چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں تو عورت کو چاہیے بیوی کو چاہیے کہ اپنے شہر کی کمزوریوں پر صبر کریں اس کی بیجا شکایتیں نہ کریں اور بس صحیح اللہ نے میرے نصیب میں جو لکھا ہے وہ میرے ہے اور میں انشاءاللہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کر کے اچھا برطاو کر کے میں انشاءاللہ اپنے گھر کو حسن اخلاق اور حسن تدبیر کے ساتھ چلاوں گی گھر کے اخراجات میں شہر کے ساتھ سپورٹ کرے نہ کہ یہ کہ اس کو مطلب کہ کھیچم کھاچ کرے بالو مات آپس میں بیٹھ جائیں آپ دونوں جو آپ سن رہے ہیں آپ بیٹھ جائیں آپس میں کہ حضور ہمارا بجٹ کیا ہے بھئی یہ بجٹ ہے ٹھیک ہے انشاءاللہ میری ذمہ داری ہے کہ میں اس بجٹ میں آپ کا گھر چلاوں گے انشاءاللہ میرے لئے آپ دعا کریں بس آپ حلال کمائیے گا حرامت کمائیے گا اللہ ہمارے رسط میں برکت ہے گھر چلانے کی ذمہ داری میری ہے ایسے بیوی بول لینا آپ حرام مت کمانا ناجائز مت کمانا کوئی بھی حرام کا سکہ روپیہ گھر میں مت لانا حلال روزی لائیں اللہ تعالی نے رسط میں برکت دی گھر چلانے کیلئے انشاءاللہ ہمیں کیفائید شعاری سے کام لوں گی فضول خرچی سے میں بچوں گی آپ کو انشاءاللہ گھر کے معاملات میں آپ کو اللہ نے چاہتا ہوں میں تکلیف نہیں آنے دوں گی یہ ایسے جملے اگر بیوی کے دے اپنے شور کر کے دکھائے یقین مانے آپ کو میں صحیح بتا رہا ہوں یہ ٹارگیٹ ایچیف کرنے کے لئے کوشش کریں آپ دیکھیں آپ کا گھر ایسا مدینہ مدینہ بلکہ انشاءاللہ رحمتوں کا می برسے گا میرے رب رہ چاہتا تو فرشتوں کے ذریعے آپ کی مدد کی جائے گی آپ حمد تو کریں